حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت انشاءت فرماتے ہیں وَسُوِئِ لَالَزَار فِرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں وَسُوِئِ لَالَزَار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں جو تیرے در سے یار فرتے ہیں دربدہ یونیخار فرتے ہیں میں اس گلی کا گدا ہوں میں اس گلی کا گدا ہوں جہاں مانتے تاجدار فرتے ہیں آئے غافل وہ جگہ ہے جہاں گوھر کیجئے اس شیر پر عالی حضرت نے لفظ غافل کہا آئے غافل وہ جگہ ہے جہاں کیونکہ ہم ایسے غافل ہیں ہمیں آج سے چودہ سو سال پہلے حدیث پاک کی روشنی میں جگہ دیا گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اَلْقَبْرُ رَوْزَتُمْ مِنْ رِيَازِ الْجَنْدَىٰ اَوْحَفْرَتُمْ مِنْ حَفْرِ النَّارِ یہ قبر جو ہے یہ جنت کے کیاریوں میں سے کیاری ہے یا پھر جہنم کے ہٹگڑوں میں سے کبرا جس شیر پر عالی حضرت نے جس جگہ کی تصور دے رہے ہیں جہاں کا معائنہ ہمیں دے رہے ہیں اس جگہ کے تعلق صلی اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یہ جنت کے کیاریوں میں سے کیاری ہے یا جہنم کے حصوں میں سے حصہ سمجھ رہے ہیں نا توجہ آپ لوگوں کی چاہیے اب یہی قبر جو دیکھنے میں دو دز ہے چوڑی چھے فٹ نمبری اور چھے فٹ گہری تو اس قبر میں اس قبر کو جب ہم دیکھتے ہیں تمہیں سمجھتے ہیں کہ یہ قبری تو ہے لیکن حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے یہ قبر جسے تم دیکھ رہے ہو یہ یا تو جہنم کی کیاریوں میں سے کیاری ہے اور یا تو جہنم کے ٹکڑوں میں سے جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے تو حضرات محضرم جس قبر کو ہم دیکھتے ہیں اس قبر میں جانے والا تا ہی کرے گا کہ ہم قبر میں جا رہے ہیں یعنی جنت کی کیاریوں میں جا رہے ہیں یا جہنم کے حصوں میں جا رہے ہیں کسی قبر کو جائریک دیکھ کر یہ پتا نہیں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جنت کا حصہ ہے یا بد ہونے کے بعد جہنم کے عظام شروع ہو جائیں گے جانے والا تا ہی کرے گا ہم جس جگہ پر جا رہے ہیں وہ جنت کی کیاری میں جا رہے ہیں یا جہنم بیوادی میں جا رہا ہے حضرات محترم یہی نہیں بلکہ جس قبر کا تصور امام عشق کو محبت دے رہے ہیں اس قبر کے تعلق سے یہ بھی آیا ہے کہ جب انسان اپنے مرنے والے کو دفع کر آتے ہیں تو قبر کی دیواریں چلنے لگتی قبر کی دیواریں دونوں درست چلنے لگتی ایک دفع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول اپنے چہدر سے نبی کے سربل دھوب سے پردہ کرنے لگے جہاں دیکھتے ہیں اچانک کی نبی کا چہرہ مبغیر ہے رنگ بدلہ ہوا ہے بعد میں چہرے میں مسکراہت ہے ماجرہ پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائے تو سہی جب آپ اپنی بیٹی کی قبر پر پہ پہچھے تھے تو اچانک آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا پھر آپ کے چہرے میں بعد میں خوشی آگئی اللہ کی رسول فرماتے ہیں یا صحابی سنو جب کوئی بھی انسان مرتا ہے اس کی قبر کی دیواریں چلنے لگتی ہے میری بیٹی کی بھی قبر کی دیواریں چلنے لگی تو میں نے بارگاہ خداوندی پر ارسکیا اے میرے مولا کیا تیرے محبوب کی بیٹی کو بھی قبر نبائے گی کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا تھا قبر کی دیوار وہیں چلنے لگ گئی دوستان مہدرم اب بتائیے کی وہ نبی کی بیٹی ہو یا وہ کوئی بہت بڑا بھگروک ہو یا کوئی بہت بڑا پرگوزیدہ بندہ کیوں نہ ہو سب کے لیے قبر کی دیواریں چلتی ہیں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے قبر اپنے ہم تک چل کے لگ چاہتی ہے اور نہیں تو پھر وہ قبر کی دیواریں دوانا شروع ٹیسو تو یہ ہے قبر اور اسی قبر کا تصور امام عشق و محبت دے رہے ہیں آئے غافب وہ جگرہ ہے جاہاں جانتے ہیں مشکا شرک کے حدیث پاک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی شخص نے جہنم کا ذکر کیا حوض کوثر کا کیا پلسرات کا کیا اس کے بعد میزان عمل کا کیا یوم حشر کا کیا اس کے علاوہ کسی نے قبر کا بھی تذکرہ کیا تو حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے جسی نے پوچھا یا امیر المومنین آپ یہ تو بتائے کہ آپ کے سامنے یوم آخرت اور مرنے کے بعد جو مناثل ہیں دگر تمام مناثلوں کا سگر ہوتا ہے تو آپ روتے نہیں جب قبر کا تذکرہ چھٹا ہے تو آپ کی آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہے یہاں پر کیا آپ کی داری مبارک بھگ جاتی ہے تو آپ بتائے یا امیر المومنین آپ قبر کی آنکھوں میں اتنا کیوں روتے ہیں جو بیدانِ حشر اور حسابوں کی دار پر اتنا نہیں روتے تو حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے یہ منزل ہے تمام آخرت کی منزل کی پہلی منزل ہے اگر جس کی قبر کی منزل حسان ہو گئی قسم خدا کی آخرت ساری منزلیں حسان ہو گئی تو میرے دوستو عالی حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ جگہ ہے جب یہی وہ قبر ہے جن جگہ کے تابق سے عالی حضرت نے بتایا آپ جانتے ہیں قبر میں جانے والا تو سبھی جاتے ہو سبھی کو جانا ہے اور ایسا نہیں ایسا نہیں کی قبر میں جانے کے بعد صرف دیوارے سکتی ہے قبر کی جب بندہ سوال و جواب کی منزل سے فارغ ہوتا ہے تو کہتے نہیں ہیں کہ ان کی نظریں جہاں تک جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پشادہ کر دیتا ہے چوری کر دیتا ہے فراخ کر دیتا ہے کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس اگزام سے پاس ہو گیا ریزن ہاتھے ہاں کی من جاتا ہے کہ تمہاری قبر پشادہ کر دی گئی اب دیکھئے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوستے ہیں کہ ہم سوال و جواب قبر میں کیسے دیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے کر جاتا ہے تو جواب وہاں آئی جاتا ہے لیکن جب اللہ کا ایک ایسا محبوب جنہیں دنیا پایز مستانی کے نام سے جانتی ہے جب ان کا ویسار ہوتا ہے آپ قبر میں پہنچتے ہیں منکر نکیر آتے ہیں سوال و جواب کے لیے حضرات مہتر توجہ کیجئے جانے والے جو جاتے ہیں سبی سے سوال و جواب ہوتے ہیں لیکن ایک اگنا کے محبوب بندہ ایک عاشق رسول کا جواب سوئے جو ہی منکر نکیر جنجور کر تاک تپا کر بائزید مستانی کو اٹھاتے ہیں ایسا نہیں انکر نکیر دیکھ کر آتا ہے کہ یہ بائزید ہے یا جنہیں بغدادی ہے یا غوث آسم ہے حضرات مہترم قبر میں کسی کو فرشتے نہیں دیکھتے ہیں بائزید مستانی جیسے انکار کے ولی جنہوں نے نبی کے ستر پردے تو ستر پردے تک نبی کی حضیقت کی سمجھنے کیلئے انہوں نے چاک کر دیا آخر سے آواز آتی ہے کہ اے بائزید اگر تو نے پردے سے بھی آگے گیا تو تمہارا وجود چل کر راکھ ہو جائے گا اس ذات کا نام ہے بائزید مستانی حضرات مہترم حقیقت محمدی کو سمجھنے کے لئے بائزید مستانی نے کوشش کی تھی لیکن میں بتا دوں نبی کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھے چاہے وقت کا ولی ہو غوث ہو تو وہ افضال ہو کوئی نہیں صرف نبی کی حقیقت کیا اللہ تعالیٰ کی ذاتی سمجھے حضرات مہترم دیکھئے حدیث پانک کا ایک ٹکڑا ہے میں آپ کی سامنے سناتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا عبا فکر لگ یعرفانی حقیقت غیر رکھن کہ اے ابو بک میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا تو محدثین کی ایک جماعت نے سوال قائد کیا کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو مخاطب ہو کر فرمایا ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق نہ جانے حضرت عثمان غنی جانتے ہوں حضرت عمر جانتے ہوں یا حضرت مولا علی جو داماد مصطفیٰ ہیں انہوں نے نبی کی حمدیت کو سمجھا ہو تو حضرت مطلب وہی محدثین کی جماعت جواب دیتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو مخاطب ہو کر فرما دیا اتائیے چلا کہ ابو بکر صدیق بنوئے انسان میں امبیاء کے بعد سلسل زیادہ مقام و مرتبہ رکھنا ہے اور حضرت عمر سے بھی زیادہ اونچا مقام حضرت عبو بکر صدیق کا اور یہ عقیدہ ہے میرا ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ اگر نہ رکھے ہم تو ہمارا ایمان خراب ہے جیسے شریعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کو فضلت میں آگے مراد دیتے ہیں اور حضرت عمر فاروق کو اور حضرت عبو بکر صدیق کو نیچے دکھاتے ہیں نہیں میرے دوستو نبی کے بعد سب سے زیادہ مقام اگر کسی کا ہے تو سیدنا حضرت عبو بکر صدیق کا جب حضرت عبو بکر صدیق کی ذات نبی کی حدیق کو نہیں سمجھ سکی تو حضرت عمر فاروق کیا ہے حضرت عثمانہ رہی کیا ہے حضرت مولا علی کیا ہے سمجھ رہے ہیں تقریدیں کی بہت بری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر رہا تو حضرت باعزید مستانی سے جب منکر نکیر نے سوال کرنے کے لئے جگایا تو حضرت منکر نکیر سے حضرت باعزید مستانی نے فرمایا کہ اے منکر نکیر کی چاہ تم نے نبی کی حدیث نہیں پڑا نہیں سنا کہ کسی بھی کلام سے پہلے سلام کرنا چاہے جب تم نے مجھے جگایا تو پہلے سلام کیوں نہیں کیا ڈائریکٹ سوال کر رہے ہو منکر نکیر سے کہا جاؤ گمارہ آؤ میرے پاس سلام کر کر پھر جواب دوں گا منکر نکیر آتے ہیں حضرت باعزید مستانی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہے سلام کیے سلام کرنے کے بعد منکر نکیر تھا جو انداز من رب بکا اتنا کہنا تھا باعز مستانی نے فرمایا کہ اے فرشتو یہ بتاؤ تم نے جو مجھے سلام کیا مومن سمجھ کر یا کافر سمجھ کر کیا مومن سمجھ کر یا کافر سمجھ کر فرشتے کہتے مومن سمجھ کر جب میں مومن ہوں تو پھر مجھ سے سوال کیسے جب میں مومن ہوں صاحب ایمان ہو کر خبر بھی آیا ہوں تو مجھ سے سوال کیسا حضرات محترم بھور کیجئے جانے والے تو ہوں جاتے ہیں خبر پر اور ہمیں بھی جانا ہے لیکن اللہ کے محبوب ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرشتوں کو بھی انجھا دے منکر نکیر کو بھی انجھا دیئے اور کیا کہا کہ اس میں جواب کیا دوں تم نے تو سلام مجھے مومن کہ کے کیا ہے مومن سمجھ کے کیا ہے جب میں صاحب ایمان ہو کر آیا تو مجھ سے سوال و جواب کیسا آخر میں حضرت باہد مستعی فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے کہا من ربو کا میں کہہ دوں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے لیکن وہ اللہ کہہ دے گی یہ میرا بندہ نہیں میں تو کہہ دوں میرا اللہ کا بندہ ہو لیکن وہ اللہ کہہ دے میرا بندہ نہیں تو اے منکر نکیر جاؤ رب کے حضور جاؤ اور رب سے پوچھو اے پروردگارِ عالم باعزید مستعی دیرا بندہ ہے کی نہیں وہ خدا کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو میں اپنا سوال کا جواب دینے کیا زراعتِ مہدرم اس لئے میں کہتا ہوں قبر میں جب جاؤ تو پوری تیاری کے ساتھ جاؤ اور جب ہمیں قبر میں جانا ہے پوری تیاری سے جانا ہے اس لئے برینی کے امام کہتے ہیں آئے غافل وہ جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہ سوئے لانہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اللہم صلی اللہ یوتیوبہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور وہ علماء اکرام دے جو میں نے آیت دلاوت کی تھی اس کے تحت حدیثِ پاک بیان کر کے لقصت ہو جاؤ آیت کیا پڑا تھا میں نے اللہ فرماتا ہے وہ جو آئے ان کے بعد وہ جو آئے ان کے بعد وہ کہتے ہیں رَبَّ نَغْفِرْنَنَا وَلَيْا اِخْوَانِ الْاِلَيْا سَبَقُوا بِالْاِمَانِ اے اللہ اے نَا ہمارے رب تو ہمیں بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گئے سبقت ایمان کر لے گئے مطلب آج جیسے ہمارے نیمدین صاحب صاحب ایمان ہو کر چلے گئے تو رب ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم ان کے لئے مغفرت کی دعایں کرو جو لوگ عیسانِ سباب کے ملکی رہے تو ایک کہتے ہیں عیسانِ سباب نہیں کرنا چاہئے ارے قرآن یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ جائے تم ان کے لئے دعا کرو اور یہی نہیں نبی کی بارگاہ میں ایک سخت آیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ترکہ میں پچاس اون ملا دو بھائی تھے ہشم اور ہشام نام گا ایک نے پچاس اون ملا دوسرے کو پچاس اون ملا اس بھائی نے تو صدقہ و خیرات کر دیا اپنے بھائی کے نام پر لیکن دوسرا بھائی جب نبی کی بارگاہ میں جا پوچھا یا رسول اللہ مجھے ترکے میں پچاس اون ملا ہے ملا میں بھائی کے لئے صدقہ کر دوں تو اللہ کے رسول فرماتے لو کہاں مسلمان حجج تم آو صدق تم اگر وہ مسلمان ہو کر مرا ہے تو تو مجھ کے لئے حج بھی کرو اور صدقہ بھی کرو تو پتائے چلا کہ حسال سواف کا ہمگار وہی ہے جو صاحب ایمان ہو کر نی جاتا ہے جو صاحب ایمان ہو کر نی جاتا وہ حسال سواف کی ضرورتی کیا ہے انہیں تو انہاں کے قہر و غصب میں جائے دوبنا ہی ہے اور قہر و غصب میں رہنا ہی ہے حضرات محترم جس حدیث کا تکڑا جس حدیث کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یوں تو درجن و حدیث حسال سواف کی موضوع پر لکھے ہیں اور آپ جاتے ہیں کہ مطالعے میں وہ کتاب رہے وہ رسالہ رہے تو میں آپ کو بتا دوں ہمارے بیہار کے عظیم عالم جنہیں ملک علماء نماز صفر الدین بیہاری کہا جاتا ہے آپ ان کے داستان پڑے اور آلہ حضرت سے ان کا تعلق پڑے تو حضرات موضوع دل باغبا ہو جائے گا ہمیں بھی فقر ہے اپنے بیہار کے عالم پر جنہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا تیرہ ساتھ چوہ نجری میں جس کا نام تھا نسرت الحباب بے اقسامی حسال سواف اور جس جس کتاب کا رسالہ کا اردو نام یہ ہے کہ صحبہ کرام کے دور میں حسال سواف کی مختلف صورت ہے اردو میں میں اس کا نام بتایا عربی میں اس کا نام ہے نسرت الحباب بے اقسام حسال سواف حضرات محترم حضرت انس بن مالک سے حدیث پاک روایت ہے اور پچیس حدیثیں صاحب رسالہ نے علماء ملک علماء زخور الدین بیاری علیہ الرحمن اس رسالے پر پچیس حدیثیں لکور میں سے ایک حدیث میں آپ قسمتے بیان کر رہا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے باباپ کا انتقال ہو گیا ہے کیا ہوگیا انتقال ہو گیا ہے میں ان کے لئے صدقہ کرتا ہوں حج کرتا ہوں اور گواہ کرتا ہوں دیکھئے صحبہ کرام کا انداز کیا تھا کہ جب وہ کرتے ہی ہیں انتقاموں کو اس نے کیوں تھے نفیس نکتہ سمجھئے سن جب آپ کرتے ہو کیونکہ صحبہ کرام کے عمل کو بھی حدیث کہا گیا وہ کام جو صحبہ نے کیا اور رسول خاموش رہے وہ بھی حدیث میں شمار ہے تو جب صحبہ کرتے تھے یہ کام پھر دارگاہ رسالت میں کیوں آتے تھے پوچھ لے کے لئے اس لیے آتے تھے کہ یہ ہمیں بھی اور میرے ساتھ ساتھ امت مصطفیٰ کو یہ تعلیم مل جائے اور نبی سے کھوکھی بات مل جائے کیونکہ صحبہ کی زندگی آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ مستور غابہ پڑھیں جو اب تک تاریخ صحبہ میں اس سے بڑی کتابیں لکھی رہے گئیں تو لہذا صحبہ کی زندگی پڑھے تو پتا چلے گا صحبہ ہر وقت حریص رہتے تھے نیکیوں کے نالچی رہتے تھے اس ٹو میں لگے رہتے تھے کب خدا کے طرف سے ایک ایک حکم آ جائے کب نبی کی زبان سکی تھی کلمیں جاری ہو جائے اسے جو ہمارے لئے نصیحت ہمارے لئے تعلیم ہیں تو جب وہ صحابیہ رسول نے یہ پوچھا یا رسول اللہ میرے ماباک انتقاب کر گئے میں ان کے لئے صدقہ کرتا ہوں حج کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کیا یہ سب ان کی روح کو پہنچتا ہی کی ان کی روح کو پہنچتا ہی کی نہیں تو انہا کے رسول نے کیا فرمایا حدیث کے الفاظ ہے انہو لیسولہ الیہم بے شک یہ ان کی روح کو پہنچتا ہے ویفرحون ابیہی اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں اور کسی پیاری بات کہ ہم تو عیسال سباب کرتے ہیں کجھ لوگ تو یہ سمجھ کے کرتے ہیں نا کہ بھائی نہیں کریں گے تو گوہ سمجھ والے مولے گا کیا ہی نہیں جن کے بیٹے ہیں اچھ نے رشتدہ کیا ہی نہیں جن کے دوستو ایسی کوئی بات نہیں آپ عیسال سباب دکھا کے کرو چھپ کے کرو جیسے انداز میں کرو اگر آپ عیسال سباب کرتے ہیں ویفرحون ابیہی تو آپ کے موردے خوش ہوتے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں اور ایسی خوشی ان کو مل دیئے اس خوشی کی کیفیت کو بھی ہمارے نبی بیان پرمایے ہیں خوشی کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے آپ کیا یہ تولماء بیٹھے ہیں یہ علماء بیٹھے ہیں امام صاحب بھی بیٹھے ہیں اگر آپ نے اپنے امام صاحب کو رمضان کے مہینے میں آپ نے پردیس سے آیا مثلا دلی کرکتہ جہاں سے بھی آیا اور اپنے امام صاحب کے لیے ایک بڑیاں تحفہ لائیا کہ بھائی میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں اپنی بستی جا رہا ہوں اپنی آبائی وطن جا رہا ہوں ہمارے گاؤں میں ایک امام صاحب تین سو پہیسے دن کم تنخواہ میں محنت کرتے ہیں دوستین ہزار روپیے میں کم سے کم ایک تحفہ تو لے جاؤں ایک گفت تو لے جاؤں کم سے کم امام صاحب کو خوشی ہوگی تو سکے اس کے ذریعے ہمارے ماں باپ کوئی سال سباب ہو جائے میرے دوستو بزرگو سمجھئے تو اس امام کی دل میں کتنی خوشی پیدا ہوگی یاد میرا فلا مقتدی پردیس میں رہتا ہے ان کا جوب ہے ان کی بجلس ہے انہوں نے تحفہ سال میں ایک مرتبہ گھر تشریف لاتے ہیں تو ہمارے نے تحفہ لائیا تو جب تحفہ ملتا ہے امام صاحب کو تو پڑے خوش ہوتے ہیں ان کی خوشی کی انتہانی رہتی ہے حضرات مہدرم اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ان کے والدین کو ملتی ہے جب ان کی اولاد اپنے مہاب کے لئے سال سباب سبقہ ہیں اور اس کی وضاحت امام نبی کر رہے ہیں ارے انہیں تو ایسے خوشی ملتی ہے جیسے تحفہ دینے سے گفت دینے سے خوشی ملتی ہے تو میرے عزیز و دوستو آپ کو ایساہ سباب کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ آپ کے مرونی کو خوشی نہیں ملتی ارے بہت خوشی ملتی ہے اور اس خوشی کا انعام کیا کیا ملتا ہے انسان اللہ والدہ بتائیں گے وقت بتا تو پھر بتاتا کہ مردے سے زندوں کو کیا فائلہ ملتا ہے مردے کو خوشی ملتی ہے تو وہ زندوں کے لئے خوشی ملتی ہے